تو ہاں جی کھل چکا ہے ہمارا اور آپ سب کا ریلائنس سمارٹ بازار جس کا تھا ہم سب کو بے سبری سے انتظار تو چلیے دیر کس بات کی چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پر نیا تو اگر آپ کو بھی چاہیے ہر دن سب سے کم دام میں سمان یعنی کی سستہ سمان تو آ جائیے سمارٹ بازار اور کریے دل بھر کے شاپنگ تو چلیے یہ ہے گراؤن فلور اور یہاں پر تین پارٹیشر میں سمان رکھے ہوئے تھے تو ابھی ہم گراؤن فلور سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر جیسے آپ انٹری کرتے ہیں تو آپ کو گروسری کے بہت سارے سمان مل جائیں گے یعنی آپ کو کچن کے سارے سمان یہاں پر مل جائیں گے اور ساتھی ساتھ یہاں پر کھولے ہوئے بھی کچھ اناج رکھے ہوئے ہیں جیسے اگر آپ کو پیکٹ میں نہیں چاہیے اور آپ کو کھلا ہوا چاہیے تو وہ بھی یہاں پر مل سکتا ہے تو ابھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں باسمتی بریانی چاول جس کا پرائز تھا ای تنگ 105 روپیز آفٹر ڈسکاؤنٹ اور ساتھی ساتھ یہاں پر بہت ساری چیزیں رکھی تھی جیسے مکھانہ رکھا تھا اور سمپل رائز بھی تھا اور ساری آپ کی دال یہاں پر مل جائیں گی اور ساتھی ساتھ یہاں پر چنہ تھا چھولا چنہ تھا اور یہاں پر راجمہ بھی تھا اور مونگ دال تھی یعنی جتنے بھی کھڑے اناج ہوتے ہیں یہاں پر سب موجود تھا اور ساتھی ساتھ یہاں آپ کو چپس بھی مل جائے گی اور اس طرف آپ کو بینا چھلکے والی دال بھی مل سکتی ہے اور سامنے تھا آپ کا ڈرائی فروٹس اور اس ایریا میں تھا آپ کا کیچ مسالہ یعنی کی کچن میں چھوپا ہوا کھانوں کا جو کھزانہ ہوتا ہے وہ یہیں آپ کو ملے گا اور سامنے تھا آپ کا آٹا تو ہر ورائیٹی کا یہاں پر آٹا رکھا ہوا تھا اور آٹے کے ساتھ ساتھ اس ایریا میں آپ کو ہر طریقے کا آئل بھی مل جائے گا اور ساتھی ساتھ جو بھی آپ کو گھی چاہیے وہ بھی یہاں پر موجود تھا اور بہت اچھے آفر تھے سارے تیل پہ اچھے آفر تھے گھی پہ اچھے آفر تھے اور آٹے پر بھی اچھا آفر آیا ہوا تھا اور ساتھی ساتھ سامنے آپ کو ملیں گے بٹر اور بٹر مکھن جو بھی آپ لینا چاہیں آپ پر سب موجود تھا اور چلے جانتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو یہ اوپن ہوا ہے یہ کب اوپن ہوا سر ابھی پانچ اگر یہ سمارٹ بازار اوپن ہوا ہے فائف اگرس کو یعنی کہ اسی پانچ تاریخ کو اوپن ہوا ہے اور جب بھی اگرس کا منت ہوتا ہے یعنی کہ ففٹین اگرس آتا ہے نا تو جتنے بھی مالز ہوتے ہیں خاص کر یہ سارے مال پہ بہت اچھے آفر آتے ہیں تو فیلحلہ بھی تو یہ نیا نیا کھلا ہے لیکن اس کے پہلے جب یہاں پر بگ بازار ہوا کرتا تھا نا تو ففٹین اگرس کو بہت اچھے آفر آتے تھے اور ساتھی ساتھ آپ ابھی جا کے اسپنسر میں بھی چیک کر سکتے ہیں وہاں پر بھی اچھے آفر آئے ہوئے ہوں گے کیونکہ انڈپینڈنس دے پہ کافی اچھا آفر آتا ہے اور آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جا کے تو یہ ایریا تھا فلو کا اور سبزیوں کا تو چلیے دیکھتے ہیں تو یہ تھا ہرا بیگن اور ساتھی ساتھ یہاں پہ کرونا رکھا ہوا تھا جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ رکھا ہوا تھا ناریا لیکن یہ کون سی سبزی ہے مجھے نہیں پتا ہے لیکن اس کے سائیڈ میں رکھے ہوئی تھی اروی اور یہ تھی ریڈ والی چورائی تو چلیجے یہاں پر تو تھی ٹینڈے وغیرے کی سبزی ہے لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کیا کیا ہے تو یہ تھا پلم اور یہ تھا آوکایڈو اور اس کا پرائز کیا تھا مجھے نہیں پتا لیکن 139 دکھا رہا تھا پتا نہیں اس کا پرائز تھا یہ کس چیز کا تھا اور یہاں پر یہ تھا ریڈ والا گریپس اور ساتھی ساتھ گرین گریپس بھی تھا اور یہاں پر نہ کٹے کٹہل بھی رکھے ہوئے تھے یہ سپراؤٹ چنا ہے اور یہ دیکھیں پرپل والی کیبیج اور ساتھی ساتھ ریڈ یلو کیپسکم بھی تھی اور یہاں پر ساری طریقے کے آپ کو سیب مل جائیں گے اور یہ تھا آلو بکھارا تو آلو بکھارا آئی تنگ دو کلر کے ہوتے ہیں بلیک اور ریڈ اور یہ ہے گرین ایپل جو کی ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے کافی اچھے ہوتے ہیں اور اس ایریے میں آپ کا کولڈنگ تھا تو ہر طریقے کا یہاں پر کولڈنگ بھی تھا اور جوز بھی یہاں پر موجود تھے اور ساتھی ساتھ سامنے آپ کو ایوی ڈے ملک پاورڈر بھی مل جائیں گے اور طریقے کے جو بھی پاورڈر آتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو یہ تھا جی گراؤن فلور اور یہاں پر آپ کو گروسری کے سامان اور ساتھی ساتھ فروزن آئٹم اور جتنے بھی آپ کو فروٹس اور ویجیٹیبلز چاہیے وہ مل سکتے ہیں اور ابھی چلتے ہیں فرسٹ فلور پہ اور جیسے آپ یہاں پر انٹری کریں گے تو سامنے آپ کو دیکھیں گے جھاڑو اور باتروم کے جتنے بھی سامان جیسے بکٹ مغیرہ وہ بھی سب آپ کو مل جائیں گے اور اوپر انٹری کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے یہاں پر کچن کے سامان مل جائیں گے جیسے چینی رکھنے کے ڈبے اور کافی اور چاہ پتی رکھنے کے ڈبے تو بہت سارے یہاں پر اچھے چھے ڈبے دیکھ رہے تھے اور ساتھی ساتھ آپ کو سیلنڈر کے جو نیچے رکھتے ہیں وہ بھی مل جائے گا اور یہاں پر اسٹیل کی بہت ساری گلاسز تھیں اور اس ایریا میں آپ کو چھوٹے سے لے کے بڑے تک چمچے تھے اور نیچے آپ کو کچن کے مسالے والے ڈبے مل جائیں گے اور چاکو بھی رکھی تھے بہت ساری چیزیں جو آپ کو کچن میں نیڈ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پر تھیں ساتھی ساتھ چاپنگ بورڈ بھی رکھا ہوا تھا اور سامنے تھے سٹیل کے چھوٹے چھوٹے سے پین اور یہ تھا کوکر پرہا جی یہاں پر تھا گیس چولا اور اگر ہم گیس چولے کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو گیس چلتا ہے یعنی کہ جو یوز میں اچھا آتا ہے وہ ہوتا ہے دو چولے والا گیس چولا اور اس کے بعد اگر آپ لینا چاہے تو تین والا لے سکتے ہیں لیکن چار والا پلیز مت لیجئے کیونکہ وہ اچھا یوز میں نہیں ہوتا ہے اور بہت جلدی سے وہ مطلب سلو سلو جلتا ہے اور آپ کو اس طریقے سے دو ہی یوز میں لانا پڑتا ہے تو کوشش کرئے کہ آپ دو چولے والا لیں اور اگر آپ اس سے زیادہ لینا چاہتے ہیں تو تین کریں لیکن دیکھنے میں سب سے زیادہ چار چولے والا گیس لگتا ہے یعنی کہ جو اسکوائر شیپ میں ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن یوز کا ہوتا ہے آپ کا دو یا تین ہی اور ساتھی ساتھی یہاں پر بہت سارے کوکر تھے ہاکنگز کے اور جس پر بہت اچھی آفر لگی ہوئے تھے بہت چھوٹے سائز کے بھی تھے اور بڑے سائز کے بھی کوکر تھے یعنی آپ کے نیٹ کی ایکوارڈنگ وہاں پہ چھوٹے اور بڑے سائز کے کوکر موجود تھے اور ساتھی ساتھی یہاں پر تھا ہاکنگز کا گریل پین اور کافی اچھا تھا اور کافی بھاری بھی تھا یعنی کافی بڑا بھی تھا اور بھاری بھی تھا کیونکہ ایسے جو پین ہوتے ہیں جب وہ بھاری ہوتے ہیں تو یوز کرنے میں کافی اچھے ہوتے ہیں اور جب آپ کے برطن لائٹ ہوتے ہیں تو گیس چولے پر تھوڑا سا وہ جلنے لگتے ہیں یعنی بہت جلدی آپ کا برطن خراب ہونے لگتا ہے اور ساتھی ساتھی یہاں پر توا تھا اور یہاں پر پیارا سا چھوٹا سا ناشتے کا بچوں کا برطن بھی تھا جو کہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور یہ ایریا جو تھا وہ تھا توے کا اور پین کا اور ساتھی ساتھی یہاں پر ہانڈی بھی رکھی ہوئی تھی اور یہ ہے دوسے کا توا اور جس کو دوسر بنانے کا شوق ہے وہ توا لے سکتا ہے کیونکہ کافی بڑا یہ توا تھا اور یہ بہت چھوٹا سا پین تھا اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر گلاس کے فریز کے بوٹل بھی مل جائے گی اسکول کے بھی بوٹل مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر کلر فل بہت پیارے پیارے ہوت پوٹ مل جائیں گی اور بہت اچھی چی ورائیٹی یہاں پر رکھے ہوئے تھے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہاں پر گلاس کے بالز بھی مل جائیں گی مانت سب سے یونیس ہمیں یہی لگا آئیس بکٹ تو یہاں پر ایک گلاس کا سکت تھا آئیس بکٹ کے ساتھ جو کی بہت ہی زیادہ مجھے پیارے لگا اور یہاں پر آپ کو ساتھ ساتھ کافی مک بھی مل جائے گا اور ٹی کپ بھی مل جائے گا جو کی بہت ہی کلر فل تھے اور چھوٹے سے لے کے بڑے سائز کے تھے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو اور قریب سے تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارے پیارے اس کا کلر تھا اور آئی تنک ایک کے ساتھ ایک فری بھی تھا تو بچوں کو اگر آپ ٹی دینا چاہتے ہیں یا کافی دینا چاہتے ہیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے کپ ان کے لئے بہت اچھے لگتے ہیں اور سامنے والے رومے بہت ساری ورائیٹی کے یہاں پر کپ بھی موجود تھے جس میں بہت اچھے آفر لگی ہوئے تھے اور سامنے تھا پین تو اگر برتنوں کی بات کی جائے تو سب سے اچھے برتن آپ کو پریسٹیج کے ہی ملتے ہیں اور اب تک میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے مجھے سب سے اچھے پریسٹیج کے برتن لگی اور یہ بہت ہی چھوٹا سا پین تھا اور ساتھی ساتھ یہاں پر ایک آملیٹ کا پین تھا یعنی جتنی بڑے کی مجھے نیڑ ہے آج یہاں پر مجھے مل رہا تھا لیکن میں نے تو سوچا تھا کہ کچھ خریدوں گی لیکن آج میں نے آپ کے کچھ بھی نہیں خریدا آج تو صرف اسپیشلی میں آپ لوگ کے لئے یہاں پر آئی تھی تو جائیے اور اتنے ساری جو اچھے آفر آئے ہیں نا اس کا آپ فائدہ اٹھائیے یہاں پر یہ دیکھیں پریسٹیج کے تین برتن آئی تنگ ٹویل ہینڈر فورٹی ایٹ ٹوپیس کا تھا تو کلیر مجھے اس کا پریس تو نہیں پتا تھا لیکن سامنے جو منشن تھا اس کے ایک وارڈنگ یہ تین برتن آپ کو ساڑھے بارہ سو میں مل رہے تھے اور یہاں پر کچھ چھوٹے چھوٹے سے پوڈ بھی رکھے ہوئے تھے اور یہاں کی گلاسز مجھے بہت اچھی لگیں اور یہاں پر بہت ہی پیاری خوبصورت خوبصورت گلاس کے ساتھ ساتھ آپ کو جگ بھی مل جائیں گے یعنی کہ چھوٹے سائز کے آپ کو جگ چاہیے وہ بھی مل جائیں گے بڑے سائز کے جگ وہ بھی مل جائیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر ڈینر سیٹ بھی موجود تھے تو کم پرائس کے بھی یہاں پر ڈینر سیٹ تھے اور تھوڑا سا زیادہ پرائس کے بھی تھی یعنی تقریباً ٹو تھاؤزن کے قریب بھی یہاں پر ڈینر سیٹ رکھے ہوئے تھے تو بہت ہی پیارے پیارے سے یہاں پر چھینی مٹی کے سیٹ رکھے ہوئے تھے اور ساتھی ساتھ یہ سامنے والی رو میں کچھ پلیٹے لگی ہوئی تھی جو کی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور یہاں پر بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی کانچ کی کٹوری بھی تھی اور اس کے سائیڈ میں یہاں پر بچوں کے لیے ناشتے کی اور بھی پیاری پیاری خوبصورت خوبصورت پلیٹ رکھی ہوئی تھی جس میں کہ آپ بچوں کو سرب کر سکتے ہیں ناشتہ اور جب ایسی پلیٹوں میں بچے ناشتہ کرتے ہیں نا تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ایریا تھا بچوں کے ٹوائس کا ایریا اور یہاں پر آپ کو ہر طریقے کے بچوں کے سامان مل سکتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ میں آہیل بھی تھے اور وہ بار بار یہاں کا چھک کر کٹ رہے تھے اور بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے تو یہ تھا فرسٹ فلور اب چلتے ہیں اور آگے یہاں پر اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا ہے یہاں پر تو اس والے سیکشن میں بھی آپ کو گروسری کے بہت سارے سامان ملیں گے اور یہاں پر بھی کافی اچھا آف دکھ رہا تھا مجھے اور اس ایریا میں آپ کو چاہ پتی مل جائے گی اور جو بھی آپ کو کچن کے ڈبے چاہیے وہ بھی یہاں پر مل جائے گا تو ڈبو کے اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو تھوڑا سا مجھے ابھی یہاں پر اتنی ورائیٹی نہیں دکھی اور ساتھ ساتھ باسکٹ کا جو ایریا تھا جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ ایریا تو ابھی باسکٹ بہت کم دیکھ رہی تھی اور آئی ہوپ کی آنے والے ٹائم میں یہاں پر کافی اچھے اچھے باسکٹ رکھی رہیں گی اور ساتھی ساتھ یہاں پر آپ کو ایمبریلا بھی مل سکتا ہے تو چلیجے اس کورنر پر تو ہمیں باسکٹ بکٹ اور ہینگر یعنی باتروم کے جتنے بھی سمان تھے اس سے ریلیٹڈ یہاں پر آپ کو سمان مل جائیں گے اور اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اور آگے تو اس والے کورنر کی طرف آپ کو بچے کے ڈائپر اور ساتھی ساتھ آپ کو جس بھی ورائٹی کا شمپو چاہیے سب یہاں پر موجود تھا اور بہت اچھی کونٹیٹے میں موجود تھا یعنی کہ جب کوئی شاپ یا کوئی مال نہیں نہیں کھلتی ہے تو آپ کی ضرورت کی جتنے بھی سمان ہوتے ہیں بہت زیادہ کونٹیٹے میں آتے ہیں تو آج یہاں پر آکے مجھے بہت اچھا فیل ہوا اور اس کے پہلے یہاں پر بگ بزار ہوا کرتا تھا تو میں یہاں سے شاپنگ کرتی تھی لیکن جب وہ بند ہوا تھا نا تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا لیکن یہ سمارٹ بزار دیکھ کے نہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاپنگ کرنے بھی اب اور بھی زیادہ مزہ آنے والا ہے تو چلیجے اب چلتے ہیں سیکنڈ فلور پر تو یہاں پر جیسے آپ انٹری کریں گے تو آپ کو میٹ، دور میٹ اور یوگا میٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو چلیجے چلتے ہیں اوپر تو یہاں پر آپ کو بہت اچھے ورائٹی کی کپڑے بھی مل جائیں گے ویسے خاص کر میں اگر کسی مول میں دیکھتی ہونا تو مجھے اتنے اچھے کپڑے نہیں دیکھتی یعنی جو برانڈ کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں دیکھتے ہیں لیکن یہ جو ریلائنس کا تھا نا کپڑا وہ کافی اچھا مجھے دیکھ رہا تھا اور خاص کر دیلی بیسز پہ جو کپڑے ہوتے ہیں جو لیڈیز اور جو بچوں کی کپڑے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے یہاں پر تھے تو سمر کلیکشن بہت اچھے ہیں کچھ پارٹی ویر بھی مجھے دیکھیں اتنا بھاری بار کم تو نہیں دیکھا تھوڑا سا لائٹ ورک میں مجھے دیکھیں لیکن سب کورٹن ہی دیکھیں تو اگر آپ کو یا آپ کے بچوں کو کپڑے کی ضرورت ہے تو جائیے اور جم کے شاپنگ کریے اور بار بار میں آپ سے کریوں کہ آفر کا جا کے آپ فائدہ اٹھائیں اور انجوائے کریں اپنی شاپنگ کو تو چلی جی یہ تو تھا لیڈیز آپارٹمن اور اب آ جاتے ہیں منس والے ایریا میں تو یہاں پر بھی آپ کو منس کے بہت سارے کلرفو شرٹ مل سکتے ہیں اور آپ کو جینز بھی میچنگ کی مل سکتی ہے اور کافی سوفٹ مجھے اس کے کپڑے دیکھیں اور ساتھی ساتھ آپ کے بچوں کے لیے بھی یہاں پر کافی اچھے کپڑے دیکھ رہے تھے اور اگر آپ بھی میری طرح ٹرولی بیک کے شوق ہیں تو جا کے اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں اور یہاں پر ابھی آپ کو آفر فیپٹی ٹو سیبنٹی پرسنٹ ہے جو کی آئی تنگ بہت اچھا آفر ہے تو چلیے اب چلتے ہیں کچن والے سیکشن میں اور یہاں پر تو ہم عورتوں کی بہت ضرورت کے سامان مل سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہاں پر آپ کو چھوٹی چھوٹی کچن کاؤنٹر کو کلین کرنے کے لیے ٹاولز ملے گی جو کی کافی اچھی کوالیٹی کی تھی اور ساتھی ساتھ آپ کو یہاں پر ٹاول ملے گی اور مجھے تو وائٹ کلر کی ٹاول بہت ہی زیادہ پسند ہے اور ایک ٹاول کی یہاں پر اس کی قیمت تھی تقریباً 900 لیکن آفٹر ڈسکاؤن نے 300 کی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو دور میٹ بھی مل جائے گا اور ساتھی ساتھ یہاں پر کرٹن بھی تھے اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر بیٹ شیٹ بھی مل جائے گی تو کافی زیادہ کلیکشن تھا اور سامنے بھی آپ کو بیٹ شیٹ کی کلیکشن مل جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یوگا دور میٹ بھی تھا اور دور میٹ بھی تھا جو کی کافی کلر فل تھا تو چلی جی اب بڑھتے ہیں اس فلور کی سب سے آخری سیکشن کی طرف یعنی کی الیکٹرونک ایریا کی طرف اور یہاں پر آپ کو ضرورت کی ہر مشینیں مل جائیں گی یعنی جوسر کے ساتھ آپ کو یہاں پر مکسی بھی ملے گی اون بھی ملے گا فریز بھی ملے گی ٹوسٹر بھی ملے گا پریس بھی ملے گی یعنی آپ کو کچن میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جتنے بھی الیکٹرونک چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب یہاں پر موجود تھے اور یہ ایریا میرا فیوریٹ ایریا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہاں پر ویکم کلینر بھی مل جائے گے لیکن بہت کم کونٹیٹی میں مجھے یہاں پر دیکھا اور پریس بھی چھوٹی اور بڑی سائز کی یہاں پر دیکھی تو ایک ایریہ یہاں پر ایسا ہے نا جہاں سے میری پرانی بہت ہی اچھی یاد جڑی بھی ہے تو چلیے آپ کو ابھی آگے بتاتے ہیں تو ہاں جی یہ تھا انڈیکشن اور اگر انڈیکشن کی بات کی جانا تو سب سے اچھا انڈیکشن پریسٹیز کا انڈیکشن ہوتا ہے جس کو کہ میں خود بھی یوز کر رہی ہوں اور بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اگر آپ سب کو انڈیکشن کی ضرورت ہے تو آپ پریسٹیز کا انڈیکشن لیجی اور کوشش کیجئے کہ جا کے ابھی لے لیجی تو ہاں جی میں اس ایریہ کی بات کر رہی تھی اور یہاں پر آپ کو فریج کے ساتھ ساتھ واشنگ مشین بھی مل جائے گی تو ہر طریقے کی یہاں پر فریج رکھی ہوئی تھی چھوٹی سے لے کے بڑی سائز کی تو دوہزہ چودہ یا پندرہ کی بات ہے جب یہاں پر بگ بازار ہوا کرتا تھا تو اسی ایریہ پر فریج بھی پہلے بھی تھا تو ایک فریج تھی جس کو میں نے دیکھا کول کی بہت ہی مجھے پیاری لگی تھی اور اس وقت اس کا پرائز تھا سیونٹی فائف تھاؤزنگ تو جیسے میں نے اس کو اوپن کیا تھا ویسے میں نے اس کو بند کر دیا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا نا کہ کبھی میں ایسی فریج نہیں خرید پاؤں گی لیکن الحمدللہ اس کے بعد میں نے اس سے بھی خوبصورت فریج خریدی تھی تو فیلال آج یہاں پر ہمارے ساتھ نصرین تھی امانت تھی آہل تھے اور فائزہ تھی تو فائزہ کو اس کے پہلے فیور تھا اور یہاں پر وہ ضد دکھا رہی تھی کولڑنگ پینے کی وہ بھی بڑی والی گلاس ان کو چاہیے تھے جو کی پورا آئیس سے فل تھی تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ان کو چھوٹی گلاس میں دے دیں تو حالکہ وہ راضی تو نہیں ہو رہی تھی لیکن چھوٹے بچوں کو نا اب جیسے بہلانا چاہے وہ بہل جاتے ہیں بڑے آرام سے تو فیلال چھوٹی گلاس میں لے کے بڑا انجوائے کر کے وہ کولڑنگ پی رہی تھی لیکن آہل کے تو آج مزے تھی اور خوب جم کے انجوائے کیے تو بس گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئیوب کی آپ کو پسند آئی ہوگی تو پورا اسمارٹ بازار کو کیپچر کرنے میں مجھے ایک سے ڈیرھ گھنٹے لگے لیکن آپ کے لئے اتنا کرنا تو بنتا ہے تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں